آج میں کرلے بنانے والی ہوں وہ کسی نے بھی نہیں بنائے ہوں گے الحمدللہ اب میں اس پر نکال کے اس میں رکھ لیتی ہوں تھنڈے ہوں لے الحمدللہ اب میرے لسولی کرلے بلکل تیار ہو چکے بسم اللہ الرمان اللہ اسلام علیکم ہماری یوٹوئی فیملی کیسے ہیں سب آئیوں پاپ سب کیا لیے سی رہیں گے آپ کے لیے دعا ہوئے جہاں بھی رہے ہیں ہم ہر دم سے خوش رہے ہیں ہر دم سے خوش رہے ہیں تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی ویکیسٹ آجی ہمارا چینل پر سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمیٹس کریں اور فٹا پر سے لائک کریں اور گھنٹی کا پٹن کو دبانا بلکل بھی نہیں بھولنا تاکہ ہماری فریش ویڈیو آپ لوگ کے پاس قومتی رہے ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ آج میں شیئر کیا کرنے والی ہوں آپ بھی ہران ہو جائیں گے کہ باجی کیا کیا لے کے آتے ہوئے ہمارے ویڈیو بنانے کے لیے کھانے میں ٹویسٹ ڈان دیتی ہے کہ آج میں یہ بنانے لگی ہوں اسے آپ کریلے ہر طرح کے بنتے ہیں جو آج میں کریلے بنانے والی ہوں وہ کسی نے بھی نہیں بنانے ہوں گے میں دلچسپ ویڈیو بنانے والی ہوں اس میں جان آجائے گی آپ ہران ہو جائیں گے یہ کریلے یہ کیا ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کو کیسے بنانا ہے اور سارا کیسے پرسیجر کرنا ہے میں فٹا بڑ سے اس کی تیاری کر لیتی ہوں اس کو میں نے گواش کر لیے بس اس کی صرف یہ دونوں ایک طرح سے ڈنڈل اتارنا ہے اور اس کو ابھی کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک کلو کریلے ہیں اتنے بڑے بڑے کریلے ہیں تو چار ہی آئے ہیں تو میں آپ نے کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی آگے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے میں اس کو بھی بواش کر لوں یہ بے میرچ ہے اور یہ لسن ہے یہ میں ایسے ہی استعمال کرنے والی ہوں تو کیسے کرنا میں بھی بکھاتی ہوں اس کو میں اچھی طرح سے بواش کر لیتی تاکہ اس میں جو مٹی جہرہ داست ہوتی ہے وہ اچھی طرح اتر جائے اور اس کی میں نے کلیاں الگ الگ سے کالی ہیں اس کو بھی بواش کر لیتی ہے اچھا جائے یہ میں نے سارا پرسیدر اس کی تیاری کالی ہے یہ دو لیٹر تقریباً پانی آجی اور چاہ کرے لیں ایک کلو اور یہ جائیں گے ایسے ہی چھلکوں کے علاوہ چھلکیں نہیں اٹھانے اس کے چھلکیں بعد میں اٹھانے اور اس میں ڈال دوں گی تقریباً ایک چمچ لمک یہ نظر آرہاً ایک چمچ لمک جائے گا اور 5 ٹی سپون یہ جائے گی اس میں پھل دی ٹھیک ہو گیا اب یہ جائیں گے یہ بیر میرچہ تقریباً چھے سے ساتھ ٹھیک ہے یہ جائیں گی اور یہ لسل ایسے ہی جائے گا جی چھلکیں تھے بغیر ٹھیک ہو گیا جی یہ تقریباً آپ کو نظر آرہاں گی یہ دو گٹھے ہیں جی ٹھیک ہے اور یہ اس کا میں بتانے لگی ہوں تو یہ جو اگر آپ کی کوئی گوشت ہو کوئی پائے ہو کوئی اوجری ہو اگر آپ کی کچھ نہیں گال رہی کوئی ڈھیٹ ہے تو آپ کو کچھ پی کرنے کی نہیں ضرور ہے یہ لسل اندر والا یہ ڈنٹر ہوتا ہے اس کو واش کر کے اس کے ساتھ ڈال دیں تو تقریباً یہ گلنے میں مدد کرتا ہے یہ جلدی ساتھ کچھ گلا دیتا ہے تو میں اس میں آپ نہیں ڈالنے والی اسے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے اس کو تو میں نے نکال دیا کرے لے تو جلدی گل جائیں گے اس کو تقریباً جیسے گرم پانی ہو جائے تو تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ اس کو بس پکانا ہے تو پھر اس کو سارا کچھ اس کے چھینکے بغیرہ اور اس کو کار کر کے اندر سے اس کے صرف بیج نکال دیا اب پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیتی اور میں پڑھنے کی نماز یہ دس سے پندرہ منٹ بارہ منٹ ہو گئے تقریباً جیسے پانی گرم ہوتا ہے اس کے بعد بس چار پانچ منٹ کڑھا تھا کڑھا پانچ وہ بھی ختم ہو گیا اب اس کو بتاہ دیتے ہیں اور اس کو نکال کے کرتے ہیں تھنڈا اب میں اس کو نکال کے اس میں رکھ لیتی ہوں توکری میں تاکہ یہ کچھ کو تھنڈے ہو جائیں تو پھر اس میں بیج بغیرہ نکالوں گی اب یہ بہت گرم ہے تو پھر کار نہیں کر سکتا اب یہ بہت گرم ہے اب یہ تھنڈے ہو لیں اچھا جی میرے کنیلے تھنڈے ہو گئے اور آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوں گے یہ بلکل نرم ہو چکے ہیں اب اس کو کٹ لگا کے اندر سے بس اس کے بیج نکال لینے ٹھیک ہے نا اور اس کے چھلکے بغیرہ نہیں اتانے اب اس کو بیج نکال کے پٹ کر کے تو پھر اس کو میں رکھ دوں گی یہ شام کو بناوں گی اس کو بھی ریسٹ آ جائے گا اور مجھے بھی اب اس کو کٹ کے ایسے کر کے اس کے چھلکے بغیرہ نہیں اتانے اب دیکھیں کتنا نرم ہو گے اور اس کو اب تھوڑی دیکھری رکھ دوں گی پھر جب پکاؤں گی اس کو فرائے کر کے پکانے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں کرنے لگی ہوں ریسٹ اچھا جی الحمدللہ سارے کریلے میں نے اسی طرح کٹ لیا جی اور یہ جو لسٹن اور مرچے سارے ڈالی تھی وہ بھی انہیں میں نکال لیا بلکل گئے ہیں اور بلکل بھی کڑوے نہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں میں کھا کے دکھاتی ہیں بس اس کو فرائے کرنا بلکل بھی یقین کریں جھوڑنے بورے بلکل بھی کڑوے نہیں سارے کچھ کڑوے پان کھتم آگیا اسی طریقے سے آپ لوگ ضرور بتانے چھلیاں کا جنگ جرد سے نمک لگا اور آپ کو دو باش کرنے کی ضرورت ایسا کوئی پرسیدر کرنے کی ضرورت اچھا شیئر الحمدللہ اب ہم نے ریسٹ وغیرہ کر لیا اسی جماز وغیرہ بھی پر لیا بیل یا دن ہو یا رات ہو یہ گھنٹی کو بیٹی جاتی ہے اسی طرح آپ نے ہمارے چہرہ کی گھنٹی دبانی یاسے کوئی آتا ہے تو گھنٹی دباتے ہیں ایسے آپ نے گھنٹی دبائیں گے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو ضرور بلے اور مارا آئل گرم ہو گیا اس میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ پاڑ کے یہ کریلے یہ جو میں نے رکھے تھے گلا کے اب اس کو فرائی کرنا یہ کریلے ہمارا فرائی ہو چکے ہیں پہلے بھی آپ لوگوں کو پتا ایسے کلر ہوگا اس کا کلر نہیں چین ہے اچھا جی کریلے میں نے نکال لیے آپ نے ڈال دیتے ہیں اس میں چکن اسی آئل میں چکن ڈال کے پھر فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے پیان اچھا جی الحمدللہ چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے آپ لوگوں کو لظر آرہو کلر کافی چین ہو گیا ٹھیک ہے اس کو نکال لیتے ہیں الحمدللہ اب میرے کریلے جو پھرائی ہو گئے چکل جو پھرائی ہو گیا اب میرے پھرائی ہو جی پیاز ماشاءاللے سے کسنا پیارا کلر پیاز کا لگ رہا ہے جی بہت خوبصور پھرائی پیاز میرے ہو گئے مجھے اسی طرح کی چاہیے مجھے زیادہ نہیں کر دیں اب اس میں ڈال دیتی ہوں جی لسن جو میں بیچ میں گلایا تھا یہ گلا گلایا ہے اس کا پہلے حلوہ بنا ہو پھرائی کر لیتے ہیں جی اس کو بھی چھوڑا سا اچھا یہ لنگ جلیتا اب میرے مسالہ کیا ہو گیا ہے جب اس کو مماد پڑھنے چلی گئے اس لئے میں نے مسالے ڈال لیے وہ مسالے ڈالے ہیں کوئی آم خاص نہیں آم سے اور یہ جو مرچوں میں نے ساتھ گول کیا تھے اب یہ جو پر سے ڈال لیتی ہیں کیونکہ ان مرچوں کی مزگار میں نے تھوڑی کام ڈالی تھی اس کو بھی چھوڑا ہم نہیں سکھار لیتے ہیں بس اے سے دو منٹ اس کی بنائیں کر کے پھر باکی اس میں ٹکل اور کریلے آٹ کر دیتے ہیں اب اے سے دو منٹ ہو دیں اب اس میں ٹکل آٹ کر دیتے ہیں ہماری میرچوں دار دیتے ہیں کیونکہ کریلے میں ہری میرچوں کا بہت اہم کی دار ہے پھر بہت اچھے لگتے ہیں لگنیوں میں تو پھر بہت اچھے لگتے ہیں اب اس میں ہم کریلے آٹ کر دیتے ہیں اس لئے یہ جو میں آس کریلے بنا رہی ہے اس کا نام ہے لسونی کریلے اور اس لئے گریوی زیادہ ہونی چاہیے پوچھ کی نہیں ہونی چاہیے اس کا تیز ہوتا ہے مجھے دار یہ لگتے ہیں اب اس کو اچھے طرح نسک کر لیتے ہیں الحمدلہ اب میرے لسونی کہلے بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک کلو میں کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اگر دوسرے ہوتے تو بلکل تھوڑے سے بننے تھے وہ شلنگ ہو جاتے ہیں اب یہ بلکل تیار ہو گیا ہے مجھے دار آپ کھا سکتے ہیں اچھا جی الحمدللہ اب میرے سالن ہو گیا جی تیار اب پھر ہونے والی مغرب کی نماز کا ٹائم تو یہ میں ٹھڑڑا ٹھڑڑا جیوس پیر ہوں ابھی نا بہت سے گرمی آ گئی ہے جی آپ لوگ گرمی کو کیسے برداشت کرنا ابھی سے تیاری کرنا ہے جی اب پسینے شسینے بہت چھوٹ رہے ہیں جی کچھ نہ پوچھو گرمی میں میں ادھر کچھن میں خاص اور کھڑا ہونا چلے کے آگے کھانا بنانا کتنا مشکل ہے گرمی میں ٹھیک ہے جی اب میں آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت جی اپنا دیرو دیرو خیال رکھنا ٹھیک ہے جی بینہ ٹائم ضائع کی ہوئے آپ سے لیتے ہیں اجازت اللہ حافظ بائے بائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے